السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تین چیزوں کا ریویو دوں گی سب سے پہلے ہی میک فانڈیشن کا آپ کو ریویو دوں گی اس کے بعد پرل کا پرائمر ہے اس کا ریویو دوں گی اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے لیکمے کی سی سی کریم تو چلیں آئیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے فانڈیشن لگانے سے پہلے اس بات کا دیان رکھنا ہے کہ ہم نے پرائمر لگانے کیونکہ جب آپ پرائمر نہیں لگاتے ہیں تو فانڈیشن ایسے تو فانڈیشن آپ کے چہرے کے اندر بلینڈ نہیں ہوتی ہے اس سے یہ آڈ آڈ میک اپ لک لگتی ہے ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا زیادہ جو ہے وہ بیس لگا دی ہوئی ہے باقی سکن کا اور اس کا بہت زیادہ فرق لگتا ہے سب سے پہلے ہم نے پرائمر لگانا ہے یہ پرائمر بہت اچھا ہے اور اس کی پرائس بھی تھوڑی ساری ہے 300 پرائس ہے اس کی چھوٹا پیک اس میں بڑا پیک بھی مل جاتا ہے تو براش کی مدد سے جب بھی آپ فیس پہ لگاتے ہیں تو فانڈیشن کو براش کی مدد سے بلینڈ کیا کریں ہاتھوں کے ساتھ وہ اتی اچھی بلینڈ نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں میں جل دکھا رہی ہوں جس ہاتھ کے اوپر میں نے فانڈیشن لگائی اور جس ہاتھ کے اوپر نہیں لگائی اور جو میں نے فانڈیشن لگائی ہے یہ بلکل مکس ہو گئی ہے ذرا نہیں آڈ لگ رہے تو چہرے کے اندر بلکل اگر اس طرح سے لگائیں گے تو مکس اپ ہو جاتی ہے بلکل نیچرل لگتی ہے اس کے بعد میں سی سی کریم کے آپ کا ریویو دوں گی یہ بھی بہت اچھی ہے آپ فانڈیشن تو شادیوں وغیرہ پر زیادہ استعمال ہوتی ہے نائٹ وغیرہ میں اس طرح لگا سکتے ہیں اور جو یہ سی سی کریم ہے اسے آپ ڈیلی روٹین میں بھی لگا سکتے ہیں باہر جانا ہو بزار وغیرہ کالیج جانا ہو تو اس سے پہلے پرائیمر لگانے کی بھی آپ کو کوئی ضرور نہیں تو یہ دیکھیں دونوں کا فرق ایک پہ میں نے فانڈیشن لگائی ہے اور ایک پہ میں نے سی سی کریم لگائی ہے اور فانڈیشن آپ کو کسی بھی شاپ سے مل جائے گیا سانی سے سیونٹین ہنڈرڈ کی لئی تھی میں نے دوں اور یہ سی سی کریم بھی 500 کی ہے اور یہ پرل کا جو پرائیمر ہے یہ 300 کا تو یہ بہت ادنی زیادہ مہنگی نہیں ہے اور جب بھی آپ فانڈیشن لگاتے ہیں تو اس بات کا ضرور ہے رکھا کریں کہ سب سے پہلے آپ نے پرائیمر لگانا ہے اس طرح وہ فیس کے اندر بلینڈ ہو جاتی ہے اور بالکل نیچرل لگتی ہے فانڈیشن تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کیجئے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اللہ حافظ